السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ آئی ہوب سب ٹھیک ہوں گے جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں کلنزرز کے بارے میں بتایا تھا کہ کون کون سے کلنزرز ہوتے ہیں کون کون سے سکنز کے اوپر کون کون سے کلنزرز کو استعمال کیا جاتا ہے تو اسی سے ریلیٹڈ آج کی ویڈیو بھی ہے آج ہم پریکٹیکل کریں گے تو آج ہم پریکٹیکل کریں گے کہ کس طریقے سے آپ نے کلنزنگ کرنی ہے کون کون سے سٹیپس ہوتے ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے کلنزنگ کرنے کے دورا تو جو سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے آپ نے کلین بول لینا ہوتا ہے اس میں سپنج کو اس طریقے سے ڈپ کر کے رکھ دینا ہوتا ہے ان کو فیشن سپنج بھی کھا جاتا ہے اس کے بعد آپ نے ٹاول لگا رہا ہوتا ہے ٹاول یا ٹیشیو آپ دونوں میں سے کچھ بھی چیز یوز کر سکتے ہیں اور سیکنڈلی آپ نے ہیر بینڈ لگانا ہوتا ہے جس تاکہ والوں کو پیچھے کیا جا سکے کور کیا جا سکے اس کے بعد سب سے اہم ملنا سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کی سکن دیکھ رہی ہوتا ہے کہ کون سے ٹائپ کی وہ سکن ہے اور اس کے اوپر کون سا کلنزر یوز ہوگا جیسے کہ میرے کلائنٹ جو ہیں ان کے جو سکن ہے وہ آئلی ہے کیونکہ ان کی سکن کے اوپر ایکنی بھی ہے تو اس کے لیے یہ بیلا وائٹ کا وائٹنگ کلنزر جو ہے وہ میں استعمال کرنے جا رہی ہوں اور یہ فارم کلینزر ہوتا ہے اگر آپ نے میری کلنزر کی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے جا کے وہ کلنزر کی ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ کنسپٹ کلیر ہو یہ فارم کلنزر کون سے ہوتے ہیں اور جو کلنزر ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ جو سٹیپ میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ یہ آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا پولر میں یہ چیز کبھی آپ نے کبھی بھی اپنے ہینڈ پر سیدھا کلنزر نہیں ڈالنا ہوتا ہے کوئی بھی چیز چاہے وہ کلنزر ہو چاہے وہ سکراب ہو کوئی بھی ایسا لوشن بھی ہو تو وہ آپ نے اس طرح سے نہیں لگا رہا تھا آپ نے کلنزر لٹھانا ہوتا ہے اور اپنے ہینڈ کی بیک سائیڈ پر اس کو ڈالنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے کلنزر کے چہرے کو گیلا کر لینا ہوتا ہے آپ نے کلنزر کو پورے فیس کے اوپر سپریٹ کر دینا ہوتا ہے کلنزر کو سپریٹ کرنے کے بعد آپ نے کلنزر کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے لیکن آپ نے یہ چیز دھیار میں رکھ رہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی جو فرسٹ فنگر ہے اس کو یوز نہیں کرنا کیونکہ اس میں بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے تو آپ نے اس فنگر کو یوز نہیں کرنا ہوتا ہے تو کلنزر سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے جو اپنی فنگرز کی مومنٹ ہوتی ہے وہ سرکولر موشن میں رکھنی ہوتی ہے اور سرکولر موشن میں ہی آپ نے اس کو کرنا ہوتا ہے نہ ہیچے کی طرف آپ نے لے کر جانا ہوتا ہے نہ اس کو بہت زیادہ اوپر کی طرف لے کر آنا ہوتا ہے آپ نے جسٹس کی جو بھی مومنٹ کرنی ہوتی ہے فنگرز کی وہ سرکولر موشن میں کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کی جو سکن ہے وہ بیلنس رہ سکیں اور ناک پر فنگرز کی مومنٹ بھی کچھ اس طریقے سے رکھنی ہوتی ہے جیسے کہ میں نے ویڈیو میں دکھائی ہے اسی طریقے سے آپ جہاں وہ پانچ سے ساٹھ نٹ تک آپ نے اس کو اسی طریقے سے مساج کرنا ہوتا ہے اور اس کی جو ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ اس طریقے سے باہر آ جاتی ہے دیکھیں کلنزنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ ویک میں ایک مرک جو کلنزنگ کر لیتے ہیں تو آپ کے جس چہرہ ہے وہ نیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ باہر جب آپ جا رہے ہوتے ہیں بے شک آپ بہت زیادہ دھوپے نہیں بھی جاتے ہیں لیکن جب آپ باہر جاتے ہیں تو ڈرٹ ہوتی ہے بہت زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے جو آپ کی سکن میں جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے اور آپ کو فیل نہیں جاتا کہ آپ کا جس سکن ہے اس میں ڈرٹ ہے یا نہیں ہے لیکن جب دو تین دن کے بعد پیمپلز کی صورت میں میکننا سٹار ہو جاتا ہے یا آپ کا جو کلر ہے وہ فیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ویک میں ایک بار آپ کلنزنگ ضرور کریں اگر ہر دوسرے تیسے دن کر سکتے ہیں تو وہ تب بھی کریں ادر وائز ویک میں ایک بار ضرور کریں اچھی طریقے سے کلنزنگ کرنے کے بعد آپ نے بس فیس کو صاف کر لینا ہے اور آپ کا جو چہرہ ہے اس چیز کا دھیان ضرور رکھیں کہ آپ اپنے فیس کے اوپر کوئی نہ کوئی اچھا ٹانر ضرور استعمال کریں یا ماسک لگا لیں تاکہ آپ کی جو سکن کے پورٹس ہیں وہ کلوز رہیں جب آپ کلنزنگ کر رہے ہوتے تو وہ کھل جاتے ہیں تاکہ پورٹس جو ہیں وہ آپ کے کلوز رہیں یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا ویڈیو اچھے لگا سبسکر بھی ضرور کر دیجئے گا تب تاکہ لیے اللہ افراد